السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں سب ہی گھیریہ سے ہوں گے جی دوستو نو محرم الحرام کا دن اور اس ٹائم ہم شام کا ٹائم ہے اور بزار میں مجود ہیں کچیری بزار اکاڑا اور سامنے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت مناظر ہیں مسجد کے اور کچیری بزار اکاڑا ایک کم کوئی شخص نہیں آپ کو بہت کم لوگ نظر آ رہے ہیں یہ دکانے ساری بند ہو چکے ہیں اس ٹائم کیونکہ آد نو محرم الحرام ہے اور تھوڑی دیر پہلے ہی دکانے بند ہوئی ہیں اور ادھر کے یہ مناظر آپ کو دکھانے کا مقصد آپ کو اپ ڈیٹ کر سکیں اور انشاءاللہ کل بھی اپ ڈیٹ کریں کہ کل ہم نے نکلنے کے مفجر کے بعد اور اس کی بھی اپ ڈیٹ آئے ہوئے ہیں تاریخ صاحب ادھر بیٹھ ہوئے ہیں تاریخ صاحب سے کچھ بات جانے کیجئے تاریخ صاحب السلام علیکم جی تاریخ صاحب کیا اپنے تصویریں مکرہ لئے ہیں کیا اپ ڈیٹ آیا ہے اپ ڈیٹ یہی ہے کہ یہ نو محرم کو سارا براد جو ہے بند ہو جاتا ہے اور اب سیکیورٹی کلیرنس کے بعد یہاں پہ جو راستے بند کرنے انہوں نے وہ بند کر دیا جائیں گے کیونکہ یہاں سے مرکزی جلوس جو ہے مرکزی امام بارگاہ سے نکلنے والا جلوس وہ یہاں پہ پہنچتا نوازی اثر کے وقت یہاں پہ زنجیر زنی ہوتی ہے گول چوک کے ایلیے میں اس لیے یہ تمام راستے جو ہیں ان کو سیکیورٹی کلیرنس کے بعد بند کر دیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے اور لوگ تاون بھی کرتے ہیں کہ بزار ٹائم پہ بند کر دیتے ہیں جیسے وہ ٹائم دیا جاتا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے اور اس میں ام آنگی کی بھی ضرورت ہوتی ہے مذہبی ام ہم آنگی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس کو پورا کیا جاتا ہے بغیرادہ جو امن کمیٹی ہے وہ اس کو دیکھتی بھی ہے اور پولیس اوفیشلز وہ سارے اس کو دیکھتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے شہر میں یہ جو دس محرم کا دن ہے جو بڑے امن کے ساتھ یہ گزرتا ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی ہمارے شہر میں امن و امان اسی طرح برقرار رہے بے شکعہ امین اس طرح ہی ہونا چاہیے باقی میں آپ کو تھوڑا ساگے سے بھی مناظریں دکھاتا ہوں آپ کو لے چلتے ہیں آگے بھی جی دوستو ادھر آنے کا مقصد یہ کہ آپ کو بزار بھی وزید کرا سکیں دکھا سکیں جیسے کہ مسجد ہے مساجد کے یہ ویو دیکھ رہے ہیں آپ اور اس طرف سے دکھانے کا مقصد یہ چیز ہے کہ آپ کو اندازہ ہو سکے بزار کی کیا حالتظار ہے یہ ہمارا ریل بزار ہے اس طرف ہم جائیں گے بعد میں اور پہلے آپ کو یہ دکھائیں گے یہ کتنا نیٹ اینڈ کلین ہے جو گول چوک مسجد ہے اور اس کے نیچے کے مناظر ہے جو یہ دیکھیں کتنے نیٹ اینڈ کلین ہیں ہم اپنی بات مختصر کریں گے تاکہ ہمارا جو ازان کا ٹائم ہو چکا ہے اور تفصیل کے ساتھ بات بات میں بھی کریں گے اگلے بھی لوگ میں تو باقی آپ کو یہ وزیٹ کروانے کا مقصد ہے کہ آپ کو اندازہ ہو سکے جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ وہاں سے دیکھ سکیں اور بزاروں کا یہاں وہاں سے اندازہ بیٹھے لگا سکیں کہ ادھر کے کیا حالتے دار کیا مناظر ہے اندر اور یہ آپ دیکھ سکتا ہے کتنا نیٹ اینڈ کلین وسی بزار ہے جس کو ہم نے تجاوزات کی مد میں کیا ہوا ہے اور اس کی خوبصورتی ہے اس میں چار چاند لگے ہوں اس صفائی کرنے سے باقی اس طرح اگر صاف سترہ رکھا جائے تو بہت بہتر ہوگا ٹھیک ہے دوستوں شیئر لازمی کیجئے اگلی ویڈیو بھی اندزار کیجئے گا اس میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ